بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم جناب شہزاد احمد صاحب کی غزل پڑھیں گے اور اس غزل کے اشار کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے غزل کے اس مطلع میں کرتے تھے کرتے تھے یہ ردیف ہے اور کیا اور لیا یہ کافی ہے اوہرال پوری غزل میں جو ہے وہ کرتے تھے ردیف ہیں اب مطلع میں شاعر جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے محبوب سے اس کی شقائط کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کم از کم اتنا تو ضرور تھا کہ محبوب اگر اس کی محبت کا جواب یعنی شاعر کی محبت کا جواب محبت سے دیتا نہیں تھا لیکن کم از کم یہ تو پہچان لیتا تھا کہ شاعر جو ہے وہ اس کا چاہنے والا ہے لیکن شاعر اب کہتا ہے کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ محبوب نے اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے اس کے لہجے میں اس کی نظروں میں اجنبیت اور بیگانگی آگئی ہے شاعر پہلے اس بات پر مطمئن تھا کہ بھئی محبوب اس کو پہچان لیتا ہے اس کے لئے یہی بڑی بات ہے لیکن اب محبوب کے رویے نے جو اجنبیت دکھائی ہے اس نے گویا شاعر کا دل لیا وہ توڑ کے رکھ دیا ہے دوسرا شکر دیکھئے کہ آخرے کار ہوئے ہم تیری رضا کے پابند آخرے کار ہوئے تیری رضا کے پابند ہم کے ہر بات پہ اسرار کیا کرتے تھے اب اس شعر کا اگر مطلب ایک سینٹنس میں میں مفہوم اگر آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے محبوب کی محبت میں خود کو بدل لیا ہے اور محبوب کی رضا ہی اب ہماری رضا ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو شعر ہے اس کا مطلب کیا بنے گا اب شاعر یہ کہتا ہے کہ بھی بات یہ ہے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم صرف اپنی ہی بات منوایا کرتے تھے ٹھیک ہے کہ جو خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے اس کو ہم پورا کر کے ہی چھوڑتے تھے اور ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں تھی اور ہم اپنے علاوہ کسی کو اہم سمجھتے بھی نہیں تھے لیکن جیسے ہی ہم نے میدان عشق میں قدم رکھا تو گویا ہم نے اپنے آپ کو سراسر فراموش کر دیا فراموش بھی کیسے کیا کہ محبوب کی ذات میں خود کو گم کر دیا اسی کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا اور محبوب کی رضا کو محبوب کی بات کو ہم نے حرف آخر جان لیا تیسرا شیر دیکھئے خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے اب وہ عزت والے سے مراد زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ شہر خود کو بھی کہہ رہا ہے دونوں باتوں میں لیکن اگر خود کو کہہ رہا ہے تو یہ زیادہ قریب ہے اس سے مجھے وہ شیر یاد آگیا کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے تو گویا وہی بات ہے شاعر خود کہتا ہے کہ میں جو اتنا انا پرست شخص تھا ٹھیک ہے لیکن عشق نے میرے مزاج کو بدل دیا ہے اور وہ اس بات کا احتراف کرتا ہے کہ میں ایسا شخص تھا جو کبھی تیرے مطلب شہر کا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب تیرے عشق میں میں دردر کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ جو میر صاحب نے کہا تھا نا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی وہی بات ہو گئی کہ شاعر کہتا ہے کہ تیری محبت نے ہم سے ہماری انا ہماری خودداری تک چھین لی ہے اور اب ہم تیری محبت میں گلیوں میں خاک چھانتے پھر رہے ہیں اگلا شعر دیکھئے کیا ہے اس میں اب تو انسان کی عزمت بھی کوئی چیز نہیں اب تو انسان کی عزمت بھی کوئی چیز نہیں لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے اس شعر میں شعر جو ہے وہ عزمت انسانی کی بات کرتا ہے انسان جو اشرف المخلوقات ہے شعر یہ کہتا ہے کہ اسی اشرف المخلوقات انسان نے اپنی عزمت کو کم تر کر دیا ہے کس وجہ سے مادیت کی وجہ سے مادیت کے اس دور میں اس نے اپنی عزمت یعنی انسانیت کو گویا ایک طرح سے فراموش کر دیا ہے ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جذبات اور خیالات کو مادیت کے تابع کرتا چلا گیا اس کے اندر جو خلوص جو ایمانداری جو دیانداری جو مصبت سوچ یا جو محبت اور اخلاص وغیرہ یہ سب چیزیں تھی لیہ مادیت سے اتنی متاثر ہو گئی ہیں کہ انسان کی جو پہچان کا پیمانہ ہے وہ دولت بن کر رہ گئی ہے اور اسی دولت نے انسان کے اندر سے انسانیت کو کم کر دیا ہے شایر یہ کہتا ہے بھئی ایک زمانہ تو یوں بھی تھا کہ لوگ پتھروں یعنی بے جان چیزوں کو بھی عزت کیا کرتے تھے ان کو انہوں نے خدا کا رتبہ دے کر رکھا ہوئے تھا اور اب جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو جو ہے وہ انسان ہی نہیں سمجھتے اگلا شیر دیکھئے دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو تم وہی ہو کہ میرے زخم سیاہ کرتے تھے انشاعر کہتا ہے اپنے دوستوں سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے واجب القتل قرار دیتے ہو حالانکہ تم وہی لوگ ہو نا جو میرا حوصلہ بندھایا کرتے تھے اور جو میرے ساتھ ہم دردی کرتے تھے مجھے تسلی دیتے تھے اب یہاں پر دوستوں سے مراد اس کا اہل قلم قبیلہ بھی ہو سکتا ہے شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے قلم کا یہ تقاضہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں ضمیر کے مطابق لکھوں یعنی حق اور سچ کی بات لکھوں باطل کی تعاید نہ کروں بلکہ اس کے خلاف اٹھ کڑا ہوں شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرے دوست مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں بلکہ مجھے واجب القتل تک قرار دے دیا گیا ہے کہ بھئی میرے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے حالانکہ یہی میرے دوست ہیں جو میرے ہم خیال ہوا کرتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دینا چاہیے لیکن ابو پتہ نہیں کس مسلحت کے تحت میرے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کو کیا مفاد عزیز ہے کہ وہ حق بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے اور باطل کے ساتھ ہیں اور اب آخری شرح دیکھی جو کہ غزل کا مکتہ بھی ہے کہ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے اب بنیادی طور پر اس کے دو مفاہم ہو سکتے ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو کہ ایک جدید زمانہ ہے سائنسی اعتبار سے ترقی آفتہ زمانہ ہے اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب انسان مٹی کے گھروں میں زندگی بسر کیا کرتا تھا اب وہ ستاروں تک پہنچ گیا ہے یعنی ٹیکنالوجی اور دیگر ایجادات کی بدولت وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا اور آگے سے آگے نکلتا چلا جا رہا ہے یعنی ہر چیز کو تسخیر کرتا جا رہا ہے فتح کرتا جا رہا ہے اور اس کا یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے تو یہاں پر اس نے یہی بات کہی ہے کہ ستاروں پہ لگی ہے نظریں یعنی آگے کے آگے ہی وہ جا رہا ہے ایک مفہوم تو یہ ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان نے ستاروں پہ ایسے نظریں جمالی ہیں یعنی آگے اس طرح دوڑتا جا رہا ہے ترقی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایجادات کی مدد سے کہ وہ اپنی مٹی تک کو بھول گیا ہے ٹھیک ہے اب مٹی سے مراد یہاں پہ کلچر اور ثقافت ہو سکتا ہے سادگی ہو سکتی ہے کہ مشینوں کے اس دور نے انسان کے اندر سے اخلاص مروت سادگی ان چیزوں کو چین لیا ہے تو یہ دونوں مفہوم قرینِ قیاس ہیں آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں تھانکس فر لسننگ ہیو اگریڈ ڈے اللہ حافظ